بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آصف علی زرداری یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بہت بڑا کھلاری ہے اب دو بیک پیک ہو رہے ہیں ایک بیک نواز شریف کا لندن جانے کے لیے اور ایک بیک آصف علی زرداری کا جیل جانے کے لیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جسٹیس خوصہ جو مرضی فیصلہ دیں اگر وہ نواز شریف کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو مستقبل نواز شریف کا لندن ہے پیسے ریٹرن کرنا ہے اور آصف علی زرداری کا مستقبل جیل ہے یہ دو بیک تیار ہیں کیونکہ نواز شریف چاہے جسٹیس خوصہ کے فیصلے کے بعد پاکستان میں رہے یا مستقبل میں کچھ مہینوں بعد جیل جائیں شباز شریف کا تو آپ نے حال دیکھی لی ہے آفٹرال وہ چلے گئے ہیں باہر اور یہ ساری صورتحال آپ کو کلیر ہوتی نظر آئے گی اور بے فکر ہے اس دفعہ اناؤسمنٹ بھی ہوگی اور کھلی اناؤسمنٹ ہوگی کہ اتنے پیسے ریٹرن کیے ہیں یہ یہ انہوں نے معاہدے کیا ہے یہ سامنے آئیں گے ایک انٹرسٹنگ سی ڈیولپمنٹ ہے ہمیشہ ہم لوگ ایک بات ڈسکس کرتے ہیں کہ آیان علی کے ساتھ پندرہ سے بیس سے پچیس موڈلز کا ایک جمعہ بزار تھا جو کافی عرصے سے پیسہ پاکستان سے منی لانڈر کر کے لے جاتی رہی ایک بات یاد رکھئے گا ان میں وہ موڈلز بھی شامل ہیں جو یہاں سے منشیات بھی لے کر جاتی رہی جس طرح آپ نے چک ریپبلی کی ایک موڈل کے بارے میں ضرور تفصیل جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو دیتی کہ کس سیاست دانے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہاں پر بلائیا اور کیا صورتحال ہوئی یہ تمام صورتحال ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ شاکنگ بھی ہوگی بہت ساری جو اداکاریں اور موڈلز آپ کو رمضان کی ٹرانس میشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے آپ گوھر کرتے جائیں یہ ان میں سے وہی موڈلز ہیں جو آصف زرداری کے لیے باہر پیسہ لے کر جاتی تھی اور کمیشن کے بدلے ان کو رمضان ٹرانس میشن کے پروگرام دیے جاتے تھے اکاؤنٹس کے ذریعے ان کی پیمنٹ ہوتی تھی اب ان کو پیمنٹ اس طرح نہیں کی جاتی تھی کہ آپ کو پیمنٹ دے دی اس کو بقائدہ پورا سرکولیٹ کروایا جاتا تھا ان کو شوز دلوائی جاتے تھے کس طرح شوز دلوائی جاتے تھے کہ آپ کو پیمنٹ کر رہی ہے تھرو میڈیا مثال کے طور پر ایک میڈیا چینل ہے اس کو پیسہ دیا ہے کہ وہ میڈیا چلتا ہے اور خفیہ ایجنسیاں باہر کی چلاتی ہیں وہ آسیز زرداری کے تھرو جو بھی سارا سرکل چلتا ہے خفیہ ایجنسیوں کا سی ای ای اے سے لے کر جو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی اور دائش اور انڈیا کے دہشتگرد جن کا تعلق ایران کے ساتھ بھی ملتا ہے ان سب کی پیمنٹ ازیار بلوچ کے تھرو ہو یا کلبوشن یادف کے آسیز زرداری کے جالی اکاؤنٹس کے تھرو ہوتی تھی اب میڈیا کے اندر جو پرسنیلٹیز بیٹھی ہیں ان کو پیسہ دینا ہوتا تھا تو ان کو تھرو پروجیکس پیسہ دیا جاتا تھا رمضان ٹرانسمیشن کریں اور اس ٹرانسمیشن کے بدلے آپ کو پیسہ ملے گا جالی اکاؤنٹس کے تھرو آپ ذرا اندازہ کر لیجئے اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا بلنڈر مزاک ہوا یعنی ایک عورت چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں وہ فہاشہ ہو توائف ہو یا جو مرضی لوگ اس کو کہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان کے پروگرام کرنے میں رمضان کا تقدس پامال کرنے کے لیے کہ صرف اس نے اپنا پیسہ لینا ہے حرام کی کمائی لینی ہے جو یہاں سے وہ منشیات اور ڈالر سمگلنگ کر کے لے جاتی رہی اس کو کیسے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن کریں اور اس کو وہاں سے پیسے دیے جائیں آپ اندازہ کر لیں اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن اب تک جاری ہے اور یہ تمام لوگوں کی پیمٹس ہوتی رہی اب کی صورتحال کیا ہوگی یہ آنے والا وقت پتائے گا لیکن جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک ایک ایکٹرس ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک حدیث بیان کر رہی ہے لیکن وہ صرف ایکٹنگ کر رہی ہے اس کا موٹف پیچھے ہے کہ اس نے جو منشیات ڈالرز وائٹ بجوائیں ہیں اس کے عوض اس کی جو حرام کی کمائی ہے وہ آسیر زرداری کے جالی اکاؤنٹس کے ثروز کو ملنی ہے اب صورتحال یہاں پر ختم نہیں ہوتی پاکستان کا ٹاپ کا لیڈنگ چینل اس کے قریباً ستر سے اسی فیزے ڈرامو کے اندر جو فنڈنگ ہیں جو بیرونی ایجنسیاں کرتی تھی وہ آسیر زرداری کے ان جالی اکاؤنٹس نواز شریف کے جالی اکاؤنٹس اور یہ جالی اکاؤنٹس کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا آسیر زرداری نے تو 31 دسمبر کو جیل جانا تھا لیکن یہ اکاؤنٹس اتنا زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا کہ اتنا معاملہ کھلتا جا رہا ہے کھلتا جا رہا ہے اس میں آتے جا رہے ہیں سارے یہ اتنی زیادہ بڑی گہرائی والی جگہ ہے جہاں پر سارے دفن ہیں جو بھی اداکار ہیں جو بھی اداکار ہیں موڈلز ہیں ان سب کو پیسہ دیا جاتا رہا اور بڑے بڑے عالم جو الیکٹرونک میڈیا پر آپ کو نظر آتے ہیں رمضان کے جو شوز ہو رہے ہیں سپانسر جا رہا ہے یہ صرف بیرونی ایجنسیوں کا کھیل تھا اور بیرونی ایجنسیاں کیسے پیسہ دیتی تھیں وہ آصف زرداری نون لیک ایمکیو ایم ان سب کے ذریعے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے جن کے فیک اکاؤنٹس چلتے ہیں اتنی زیادہ یہ بڑی گیم تھی جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی اور ہر ایک کو جو آپ کو یہ اداکاریں اور ایکٹریسز یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آتے جن کے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں ہر ایک ٹیٹو کا ایک میننگ ہے مثال کے طور پر آیان علی کا جو ٹیٹو بنا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آیان علی منی لانڈرنگ کرنے والی گرل ہے جاتے تھے کہ یہ ٹیٹو ہے اب آپ حیران ہوگے کہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ٹیٹو کیوں ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر منی لانڈرنگ ہے اس کے کئی ٹیٹوز ایسے ہیں جو صرف منی لانڈرنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک جیسے ٹیٹوز آپ نہیں بناتے تاکہ آپ پہچان نہ جائے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پیسہ کس کے گروپ کا ہے یا منی لانڈرنگ کے کس کے گروپ کا ہے یہ منشاہ سپلائے کرنے والی مارڈل ہے یہ کچھ اور کرنے والی ہے یہ جاسوسی کرنے والی ہے ہر ایک ایک ڈیفرنٹ ٹیگ اور ڈیفرنٹ ٹیٹو کا مطلب ان کو بتایا جاتا ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ یہاں سے اندادہ کر لیں جو علماء حضرات ماں صورت چند ایک علماء کے جو ٹی وی پر آتے ہیں اداکاریں ساتھ بٹھائی ہوتی ہیں وہ اپنا حال سوچ لیں کہ ان کی پیسے اور ان کی دین کی خدمات کیا ہیں اب آپ سر پکڑ لیں کہ آپ کا رمضان کس طرح گزرتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں